اسلام علیکم ایک بار پھر میں آپ کے لئے ایک بہت خوفنا کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میری چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیں اور پیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے مصر میں ایک نیک دل شہزادہ حکومت کرتا تھا وہ تھا شہزادہ مگر نہ تو اس میں شاہوں والا گرور تھا اور نہ ہی وہ جاہو جلال وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا اور روکی سکھی کھا کر گزارا کرتا تھا زیادہ تر وقت اپنی ریایہ کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا تھا اس کی نیک چلنے کا پوری ریاست میں چرچا تھا اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق ریایہ کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مصروف تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک گریب لکڑ ہارا اپنے گدے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیا جا رہا ہے حالانکہ اسے معلوم تھا کہ گدہ نہ تو اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے پھر بھی وہ مسلسل باتیں کیے جا رہا تھا اور اچانک اس نے زاروں قطع رونا شروع کر دیا شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑ ہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا گدے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے چند روز یہی معاملات چلتے رہے مگر جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور وہ یہ معاملات سلجھانے میں ناکام رہا تو اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لکڑ ہارے سے خود ہی پوچھ لیا جائے کہ آخر کار کیا ماجرہ ہے تو شہزادہ لکڑ ہارے کے پاس گیا اور پوچھا اے لکڑ ہارے تیرے اس طرح بلک بلک کر رونے کی کیا وجہ ہے لکڑ ہارا شہزادے کو دیکھ کر اور بھی شدت سے رونے لگا اور بولا کہ میں آپ کو اپنی بربادی کی کہانی نہیں سنا سکتا آپ بھلے انسان لگتے ہو شہزادہ کہتا ہے آپ ڈرے نہیں میں بھی آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں اگر میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں تو مجھے اچھا لگے گا لکڑ ہارا بولا کہ میں آپ کو یہ بات تب تک نہیں بتا سکتا جب تک آپ مجھے ساتھ سونے کے سیب نہیں لا کے دیں گے شہزادہ اس لکڑ ہارے کی عجیب شرط سن کر بہت حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر اس کو بھوک لگی ہوتی تو یہ مجھ سے کوئی بھی پکوان مانگ سکتا تھا مگر اس نے سونے کے سیب مانگے ہیں اس کا مطلب ماملہ کچھ اور ہے یہی سوچتے ہوئے شہزادہ وہاں سے محل واپس آ جاتا ہے اور پورا وقت بس اس لکڑ ہارے کی شرط کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اگلے دن وہ پھر سے جنگل میں جاتا ہے اور عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد اس کو پھر سے وہی باتیں کرنے اور رونے کی آوازیں آتی ہیں شہزادہ بے قرار ہو کر پھر سے اس لکڑ ہارے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر آپ بتاتے کیوں نہیں ہو کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے لکڑ ہارا روتے ہوئے کہتا ہے کہ شہزادے کل آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ ساتھ سونے کے سیب لا دو تب میں آپ کو بتا دوں گا شہزادہ بولا مگر میرے پاس تو سونے کے سیب نہیں ہے لکڑ ہارا بولا نہیں نہیں شہزادے آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے آپ کی دولت میں سے سونے کے سیب نہیں چاہیے میں کوئی لالچی انسان نہیں ہوں اور یہ کہہ کر وہ مزید شدت سے رونے لگتا ہے تو شہزادہ کہتا ہے کہ پھر میں آپ کو ساتھ سونے کے سیب کہاں سے لا کر دوں لکڑ ہارا کہتا ہے کہ شہزادے آپ کیوں زید کر رہے ہیں آپ نے مجھ بدنصیب پر نظر ڈالی اتنا ہی کافی ہے ورنہ یہاں برسوں میں کسی نے کبھی مجھ سے میرے رونے کی وجہ نہیں پوچھی شہزادہ کہتا ہے کہ دیکھیں مجھ سے کسی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا میں اپنی اس عادت کا غلام ہوں اور کسی کی مدد کر کے مجھے دلی سکون محسوس ہوتا ہے تب ہی میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے آپ سے آ کر وجہ پوچھ لی اب مہربانی فرما کر مجھے اپنے رونے کی وجہ بتائیں لکڑ ہارا بولا کہ شہزادے آپ ابھی کم سین ہیں میں آپ کے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا آپ کے والد کے بہت سے احسانات ہیں مجھ پر مگر شہزادہ اپنی بات پر قائم تھا اور بولا کہ دیکھیں اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو میرے اندر اس بات کو جاننے کی شدت اور بھی بڑھ جائے گی آخر ان سات سونے کے سیبوں کا کیا معاملہ ہے لکڑ ہارا کہتا ہے شہزادے مجھے آپ کی نیک دلی پر کوئی شک نہیں ہے بس میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا شہزادہ کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں میں خود کا خیال رکھ سکتا ہوں شہزادے کے بار بار اسرار کرنے پر لکڑ ہارا مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے رونے کی وجہ بتانے ہی لگتا ہے کہ محل کے سپاہی شہزادے کو ڈھونٹے ہوئے جنگل میں آتے ہیں اور شہزادے کو کہتے ہیں کہ شہزادے بادشاہ سلامت آپ کو یاد فرما رہی ہیں شہزادہ یہ سن کر فوراں اپنے والد کے پاس محل چلا جاتا ہے اور لکڑ ہارا پھر سے گدے سے باتیں کرنے لگتا ہے محل پہنچ کر شہزادہ سیدھی اپنے والد کے کمرے میں جاتا ہے اور بادشاہ سلامت کو سلام فیش کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا ہوا اب بہ حضور سب ٹھیک تو ہے نا آپ نے مجھے یوں اچانک طلب کیا تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں شہزادے سب ٹھیک ہے بس تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں مہرے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جن سے تمہیں واقف ہونا چاہیے آخر تمہیں بڑے ہو گئے ہو اور تخت کی ذمہ داری سبھالنے کے قابل ہو گئے ہو پھر بادشاہ بولا جب میں تمہاری عمر کا تھا میرا ایک دوست دعا کرتا تھا وہ بہت گریب تھا اس کا نام جلال تھا اس کو جادوگر بننے کا بہت شوق تھا وہ بھی کوئی عام جادو نہیں بری طاقتوں کو اپنا گلام بنانے والا جادو اور میں اس کو ہمیشہ سمجھایا کرتا تھا کہ ان فضول باتوں سے دور رہے اور وہ مجھے کہتا تھا کہ دیکھنا ایک دن میں تم سے بھی زیادہ امیر بن کے دکھاؤں گا اس کی اس بات کو سن کر میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کیونکہ یہ بھی آپ کے لئے ایک آزمائش ہوتی ہے اور وہ تنزیہ ہسی اڑاتا اور کہتا سونے کے چمچ موں میں لے کر پیدا ہونے والوں کو کیا معلوم کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے اور اٹھ کر گھر چلا جایا کرتا تھا روزانہ اسی طرح کی باتیں ہوتی تھی وہ اپنی خواہش ظاہر کرتا اور میں اس کے ذہن کو بدلنے کی کوشش میں لگ جاتا جو کہ میں جانتا تھا کہ ناممکن ہے ایک دن ہم دونوں جنگل میں سے گزر رہے تھے تو ہمیں ایک سنہری چڑیا نظر آئی ہم دونوں اس کے پیچھے بھاگنے لگے وہ چڑیا ایک غار کے پاس جا کر رک گئی ہم نے اس غار کو پہلے وہاں کبھی نہیں دیکھا تھا مجھے اس جگہ کو دیکھ کر بہت عجیب سی گھبراہت ہونے لگی اور میں بہوش ہو گیا جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر تھا اٹھتے ہی مجھے اس غار کا خیال آیا اور میں سوچنے لگا کہ میں یہاں کیسے آ گیا پھر سوچا کہ جلال مجھے یہاں لے آیا ہوگا میں کل جلال سے اس غار کے بارے میں پوچھوں گا اگلے دن جب میں جلال سے ملا تو وہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا مانو جیسے اسے کوئی خاص چیز مل گئی ہو میری نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو اس نے ایک بہت مہنگی سونے کی انگوٹی پہنی ہوئی تھی میں نے پوچھا جلال یہ انگوٹی تمہارے پاس کہاں سے آئی جلال بڑے گھرور سے بولا کہ بس دیکھتے جاؤ آگے آگے میرے پاس بھی ہر چیز ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس ملک کا بادشاہ بن جاؤ اور کہکہ لگا کر ہسنے رکھتا ہے میں نے بھی مزاق میں بولا کہ ہاں ہاں تم ضرور ترقی کروگے مگر اگر محنت کروگے تو یہ سن کر وہ بولا کہ میرے ہاتھ محنت کرنے کے لیے نہیں بنے جادو کرنے کے لیے بنے ہیں اس کی بات سن کر میں نے اپنے ماتے پر ہاتھ رکھ کر کہا نہ جانے اس کا جادوگر بننے کا بھوت کب اترے گا اس کی بات سے مجھے وہ سنہری چڑیا یاد آگئی تو میں نے جلال سے پوچھا کہ کل رات جنگل کو وہ چڑیا اور گار کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا چلا کیونکہ مجھے تو وہاں جا کر بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی ہم دونوں وہاں گار کے سامنے کھڑے تھے اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں تو جلال بولا یاد اس لیے نہیں کیونکہ تم بہوش ہو گئے تھے اور میں تمہیں محل چھوڑ کر اپنے غریب کھانے میں چلا گیا تھا اور سو گیا تھا تو میں بولا کہ ٹھیک ہے ہم دونوں آج شام پھر سے وہاں جائیں گے اور اس گار اور پرندے کا پتہ لگائیں گے میرے اببہ حضور کو بھی اس گار اور پرندے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے یہ سن کر جلال بولا کہ نہیں تم باشا کو اس گار کے بارے میں مت بتانا پہلے ہم کچھ چل کے دیکھیں گے کہ اس گار میں آخر ہے کیا میں نے بھی اس کی بات مان لی اور شام کو ہم دونوں پھر سے اس جنگل میں گئے اور گار والی جگہ پر پہنچے مگر وہاں کوئی گار نہیں تھی بس جنگل ہی جنگل تھا میں سوچ پہ پڑ گیا کہ آخر وہ گار کہاں گئی جبکہ جلال بہت مطمئن تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ مجھے غلط راستے پر لے آیا ہو جلال مسلسل دوسری طرف کسی کو اشارے کر رہا تھا میری نظر جب وہاں پڑی تو مجھے وہی سنہری پرندہ نظر آیا جو مجھے شاید کچھ کہنا چاہتا تھا اور جلال اس کو مجھ سے چھپنے کی اشارے کر رہا تھا تو وہ اڑنے لگی ہم نے بھی کل رات کی طرح اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور وہ ہمیں اس گار کے پاس لے گئی جلال کو بہت گصہ آ رہا تھا میں جلال کو بولا تم مجھے غلط جگہ کیوں لے کر گئے تھے جلال بولا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس جگہ کو دوبارہ دیکھو اور بادشاہ کو اس کے بارے میں آگاہ کرو اس لئے میں نے وہ سب کیا تو میں بولا اس کا مطلب تم اس گار کے اندھر بھی جا چکے ہو تو جلال بات کو گول مول کر کے گھما دیتا ہے اتنے میں سنہری چڑیا گار کا دروازہ کھولتی ہے جیسے ہی ہم دونوں گار کے اندر داخل ہوتے ہیں ہم کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جو اس دنیا سے ایک دم الگ لگ رہی تھی مگر وہاں کچھ بھی اصلی نہیں لگ رہا تھا سب کچھ جادوی تھا جلال تو بہت کچھ تھا اور یہاں وہاں بھاگ رہا تھا جبکہ مجھے وہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا مجھے فکر ہو رہی تھی کہ ہم واپس کیسے جائیں گے کیونکہ گار کا دروازہ اور وہ چڑیا دونوں گائب ہو گئے تھے میں نے جلال کو آواز دی اور کہا کہ تم یہاں ایسے کچھ ہو رہے ہو جیسے بھول ہی گئے ہو کہ ہماری اپنی بھی ایک دنیا ہے جو اس گار کے باہر ہے ایک اصلی دنیا بتاؤ یہاں سے باہر کیسے نکلیں گے گار اور چڑیا تو گائب ہو گئے جلال بولا یہ کونسی بڑی بات ہے اور اپنی انگوٹھی کو رگڑتا ہے اور گار کا دروازہ کھل جاتا ہے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں نے جلال کو غصے میں کہا کہ اس کا مطلب تم یہاں پہلے آ چکے ہو جلال گھبرا گیا اور بولا ہاں میں اس رات گار کے اندر آیا تھا اور میری ملاقات اس گار کے مالک یعنی جادوگر سے بھی ہوئی اس نے مجھے یہ انگوٹھی دی اور بولا تم مجھے بہت پسند آئے ہو جب چاہو یہاں آ سکتے ہو بھی کہا کہ یہاں سے بنا اجازت کوئی چیز باہر مت لے کر جانا ورنہ جل جاؤ گے جلال کی باتیں سن کر میں ڈر گیا اور فوراں گار کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا اچانک مجھے ایک بہت ہی روپدار آواز آئی میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو ایک دیو نمہ آدمی ٹھیک میرے سامنے کھڑا تھا میری ڈر سے ٹانگیں کامپنے لگیں اس جادوگر نے مجھے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور بولا کون ہو تم میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا میں اس ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں تو جادوگر بولا کہ اس جگہ تم میرے مہمان ہو بولو کیا خدمت کروں تمہاری میں بولا کچھ نہیں بس آپ مجھے گھر واپس جانے دیں جلال بولتا ہے کہ اے جادوگر مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں میں بھی آپ کی طرح ایک بڑا جادوگر بننا چاہتا ہوں تو جادوگر بولا کہ میرے جیسا جادوگر بننے کے لیے تمہیں بہت کچھ کھونا پڑے گا کیا تم تیار ہو جلال چونکہ اکیلا ہی رہتا تھا اس کے والدین وفات پا چکے تھے تو اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا سوائے میری تو جلال نے کہا ہاں استار جی میں تیار ہوں اس کے بعد جادوگر جلال کو اپنے خاص کمرے میں لے گیا اور میں گھر واپس آ گیا کافی دن تک میرا جلال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی وہ مجھے کہیں نظر آیا پھر مجھے اپنے والد کے ساتھ دو مہینے کے لیے دوسرے ملک جانا پڑا بادشاہ تو واپس آ گئے مگر مجھے تلوار بازی سیکھنے کے لیے وہیں رکنا پڑا جب میں واپس آیا تو آتے ہی میں نے اپنے ملازمین سے جلال کے بارے میں پوچھا کہ کیا میری غیر حاضری میں جلال مجھ سے ملنے آیا تھا تو سب ملازمین نے ایک ہی جواب دیا کہ نہ ہی تو جلال محل میں آیا اور نہ ہی ہمیں کہیں اور نظر آیا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے اب میری پریشانی اور بھی بڑھ گئی تھی تو میں نے جنگل جانے کا فیصلہ کیا اور شام کو میں جنگل کے لیے نکل پڑا اور سنہری چڑیا کا پیچھا کرتے ہوئے میں گار کے دروازے پر پہنچ گیا مگر میری اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی پھر اپنے در پر کابو پاتے ہوئے میں نے خود سے کہا کہ اب تم ایک تلوار باز ہو تمہیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے یہی سوچتے ہوئے میں گار کے اندر جلا گیا میرے وہاں اندر جاتے ہی میرے استقبال کے لیے لال کالین بچھایا گیا تازے اور تھنڈے مشروبات میری خدمت میں پیش کیے گئے اور ہوا میں ایک پور سکون ساز بجایا گیا جس سے میرا دماغ ماوف ہو گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے میں جنت میں چلا گیا ہوں کچھ دیر بعد جلال میرے سامنے آیا وہ ہو بہو جادوگر جیسا لگ رہا تھا میں نے جلال سے کہا کہ اس کا مطلب تم جادوگر بن چکے ہو اور جادو کرنا سیکھ گئے ہو تو جادوگر ہسنے لگا اور بولا میں جلال نہیں ہوں یہ تو بس تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے دراصل میں جلال کو روپ بدلنے والا جادو سکھا رہا تھا مگر اس کے لیے وہ جادو ذرا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک نکامان ایر پوک بزدل اور نالائک انسان ہے جاؤ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ میں نے پوچھا کیوں اس کے لیے یہ جادو کرنا اتنا مشکل کیوں ہے اس میں ایسا کیا ہے جس کے لیے وہ تیار نہیں جادوگر بولا میں نے اس کو پہلے ہی کہا تھا کہ جادو سیکھنے کے لیے اس کو بہت سی چیزوں کی قربانی دینی ہوگی اور اس نے قبول بھی کیا تھا اس لیے اگر اب یہ پیچھے ہٹتا ہے تو کبھی پہلے والی زندگی نہیں جی سکے گا اتنے میں جلال کے چیخنے کی آواز آتی ہے اور وہ کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہاں سے باہر مت نکالو میں جادو سیکھنے کے لیے کچھ بھی کروں گا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی الٹی آنکھ نکالنا شروع کر دیتا ہے اس کو ایسا کرتا دیکھ کر میں بہت ڈر گیا میں نے فوراں جادوگر سے کہا کہ اس کو رکو ایسے تو یہ خود کو چوٹ پہنچا رہا ہے جادوگر بولا آنکھ انسان کے جسم کا سب سے طاقتور حصہ ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں آنکھ جا سکتی ہے کسی کو بھی دیکھ کر اس کا روپ لے سکتی ہے یہ کہہ کر وہ مجھے اپنی آنکھ دکھاتا ہے میں نے کہا اس کا مطلب روپ بدلنے کے لیے اس کو اپنی آنکھ نکالنی ہوگی جادوگر بولا صرف نکالنی نہیں بلکہ کھانی بھی ہوگی جیسے ہی یہ آنکھ کو کھائے گا اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور یہ تھوڑا بے رہم بھی ہو جائے گا اس طاقت کو سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ سن کر میں فورا جلال کو روکنے کے لیے بھاگا مگر دیر ہو گئی تھی اس نے اپنی آنکھ نکال لی تھی اور اب وہ اس کو کھانے والا تھا میں نے جلال کو کہا تم نے سنا نہ کہ جادوگر نے کیا کہا اگر تم نے اس کو کھایا تو تم بدل جاؤگی چلو میرے ساتھ یہاں سے اور چھوڑ دو جادوگر بننے کی زد مگر جلال بولا اب جو ہونا تھا ہو گیا اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور فوراں آنکھ کو موں میں ڈال کر کھا جاتا ہے جیسے ہی اس نے آنکھ موں میں ڈالی جادوگر نے کچھ منتر پڑھنے شروع کر دیئے اور جلال میرے روپ میں بدل گیا اور اس کا وجود بہت ہی زیادہ طاقت پر ہو گیا میں نے حمد کر کے فوراں جلال کے ہاتھ پر پہنی انگوٹھی کو رگڑا اور گار کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا مگر جادوگر نے اپنے جادو سے میرے پاؤں کو زمین پر جما دیا اور بولا کہ شہزادیں تم اتنا کیوں ڈرتے ہو کس بات کا خوف ہے تمہیں تمہیں پتا ہے تم جیسے ڈرپوک لوگوں سے ہی میری طاقت بڑھتی ہے اور ہاتھ کے اشارے سے ایک الگ دروازہ کھولتا ہے جس میں بہت سارے انسانوں کی لاشے پڑی ہوتی ہیں اور ان لاشوں کے چہروں سے ان کا مڑنے سے پہلے والا خوف صاف دیکھ رہا تھا میں نے حمد کر کے جادوگر کو کہا کہ میں تم سے نہیں ڈرتا میں بس اپنے دوست کی خاطر یہاں آیا تھا مگر اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ جلال کو میں نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے نہ میں نے تم سے کچھ مانگا ہے اور نہ ہی مانگوں گا اور اب یہاں دوبارہ کبھی نہیں آوں گا اب میرے پیروں کو اپنے جادو سے آزاد کرو تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں جادوگر کہتا ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں جس کی تمہیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے میں جانتا ہوں تمہاری شادی کو چار سال ہو گئے ہیں مگر تم اب تک اولاد سے محروم ہو مگر اگر تم چاہو تو یہ محرومی میں دور کر سکتا ہوں آخر کب تک تم لوگوں سے مو چھپاتے پھرو گے جانتے ہونا تمہارے بعد تمہارے تخت کا کوئی وارث نہیں ہوگا اس کی باتوں نے مجھے اندر تک جھنجوڑ کر رکھ دیا مگر میں اپنے ارادے پر قائم رہا اور جادوگر سے مجھے آزاد کرنے کو کہا جادوگر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ مگر میری بات پر گوھر کرنا تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو اس کے بعد میں محل واپس آ گیا اور بار بار جادوگر کی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی مگر میں اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا دو دن بعد ہمارے محل میں شاہید دعوت کا احتمام کیا گیا اور اس میں مختلف ممالک کے بادشاہوں نے بما اہل و ایال شرکت کی دراصل میرے چچا کے ہاں پہلے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں یہ دعوت دی گئی تھی ہر کسی نے اپنی اہلیا اور بچوں سمیت شرکت کی جبکہ میں اور رکیہ اکیلے کھڑے تھے اور سب کو خوش دیکھ کر ہمیں اپنی اولاد کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی بہت عراج کروایا منتیں مرادیں مانگی مگر اولاد نہ ہوئی دعوت میں ہر کسی نے رکیہ اور مجھے اولاد کی دعائیں دی مگر ہم دونوں ہی مجبور تھے اور اب تھک چکے تھے ہمیں دعاؤں سے زیادہ کسی موجزے کا انتظار تھا پھر اس رات دعوت قتم ہونے کے بعد جب سب مہمان باپس چلے گئے تو میں نے رکیہ کو اس جادوگر کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ہر ترقیب آزما کر دیکھ لی علاج بھی کروایا اور دعاؤں کا بھی ہم پر کچھ اثر نہیں ہو رہا مجھے لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہمارے لیے وسیلہ اولاد بن کر آیا ہے آپ کو اس جادوگر کے پاس جا کر اس سے اولاد کے لیے بات کرنی چاہیے مگر میں نے رکیہ کو کہا کہ وہ جادوگر بہت ظالم ہے اگر اس نے مجھ سے بدلے میں کچھ ایسا مانگ لیا جو میں نہ دے سکا تو میں کیا کروں گا رکیہ بولی کہ آپ کے پاس بے شمار دولت ہے آپ اس جادوگر کو جو چاہیں وہ ہی نام میں دے سکتے ہیں میں رکیہ کی بات سے سہمت ہو گیا اور اب بہت سوچنے کے بعد میں نے ایک بار پھر سے جنگل جانے کا فیصلہ کیا اور غار میں داخل ہو گیا جادوگر مجھے دیکھتے ہی بولا کہ آؤ میں جانتا تھا تم ضرور آوگے میرے دماغ میں اس وقت بس اولاد کی چاہت سوار تھی اس لئے میں نے بینہ وقت ضائع کیے جادوگر سے کہا کہ مجھے اولاد چاہیے میں اب مزید اس طرح نہیں رہ سکتا میری اہلیہ بھی اس کے لئے رضا مند ہے یہ سن کر جادوگر اپنے خاص کمرے میں چلا گیا اور میں یہاں وہاں دیکھنے لگا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات جلال کو بتا لگے مگر جلال مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا مجھے لگا ضرور کسی جادو کے عمل میں مصروف ہوگا میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جادوگر سات سونے کے سیب لے کر آیا اور مجھے بولا کہ یہ سات سیب روزانہ ایک اپنی بیوی کو کھلانا میں نے جادوگر کو کہا کہ یہ سیب تو سونے کے ہیں اس کو کوئی بھلا کیسے کھا سکتا ہے تو جادوگر بولا کہ جیسے ہی تمہاری بیوی ان کو چھوے گی یہ اصلی سیب میں بدل جائیں گے مگر ایک چیز کا خیال رکھنا یہ عمل روزانہ دوپہر دو بجے کرنا ہوگا بڑھنا اس کا اثر نہیں ہوگا جب سات دن پورے ہو جائیں گے تب اپنی بیوی کے جسم سے خون کی چند بوندے اور تھوڑے سے بال لے آنا اور پھر کمال دیکھنا میں جونکہ ہوش میں نہیں تھا تو بادشاہ کی تمام باتیں مان کر ان سونے کے سیبوں کو لے کر محل آ گیا جب میں رکیہ کے پاس گیا تو وہ بولی ارے آپ اتنی جلدی آ گئے ابھی پانچ منٹ پہلے تو کھانا کھا کر آپ بادشاہ کی ہمراہ روانہ ہوئے تھے میں بولا کہ نہیں میں تو جادوگر کے پاس گیا تھا اور ابھی روٹا ہوں رکیہ جادوگر کا نام سن کر کہنے لگی کہ بتائیے اس نے کیا کہا کیا وہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے میں گہری سوچ میں تھا کیونکہ جانتا تھا کہ میرے سے پہلے یہاں ضرور جلال میرا روپ لے کر آیا ہوگا مجھے بہت گصہ آ رہا تھا اسی وقت رکیہ نے مجھے ہلایا اور کہا کہ کہاں کھو گئے آپ بتائیے نہ جادوگر نے کیا کہا تو میں نے رکیہ کو جادوگر کی تمام باتیں بتا دی اور سونے کے سیب بھی اس کے حوالے کر دیئے وہ بہت خوش ہوئی اور سیب لے کر کمرے میں چلی گئی اگلے دن رکیہ نے پہلا سیب کھا لیا اور وہ پورا دن سوئی رہی میں نے سوچا شاید تھکاوٹ کی وجہ سے سو رہی ہے پھر اگلے دن اس نے دوسرا سیب کھایا تو کچھ دیر بعد اس کے سر میں شدید درد اٹھا جو برداشت کے باہر تھا مگر کچھ گھنٹوں کے بعد اچانک خود ہی درد ٹھیک ہو گیا اسی طرح تیسرا دن آیا اور رکیہ نے بینہ کچھ سوچے تیسرا سیب بھی کھا لیا اور معمول کے مطابق آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی کہ شہزادی صاحبہ کے جسم پر بہت ہی عجیب سے نشانات اُبر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے جسم میں کوئی چیز رینگ رہی ہے میں فوراً اس کے پاس کمرے میں بھاگا تو رکیہ چاکو لے کر اپنے بازو کو کاٹ رہی تھی اور اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے میں نے رکیہ کو زور سے ہلایا اور بولا خوش میں آجاؤ یہ کیا کر رہی ہو تو رکیہ بولی کہ یہ کیڑے مجھے کہیں چین نہیں لینے دے رہے میں نے اس کو یقین دلایا کہ کہیں کوئی کیڑا نہیں ہے کچھ دیر بعد وہ واپس سے پورسکون ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ جیسے ہی رکیہ سیپ کھاتی ہے اس کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگتی ہیں میں نے جادوگر کے پاس جا کر اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا مگر رکیہ نے مجھے اپنے پاس سے جانے ہی نہیں دیا اب اگلا دن آیا آج سیپ کھانے کا چوتھا دن تھا میں نے سوچا اگر آج کچھ ہوا تو رکیہ کو ہی جادوگر کے پاس لے جاؤں گا مگر چوتھا سیپ کھانے کے بعد پورا دن رکیہ سب بلکل خوش اور تندرس رہی نہ ہی کہیں کوئی درد ہوا اور نہ ہی کوئی وہم میں نے سوچا شاید اتنے دنوں سے رکیہ کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ سب ہو رہا تھا اور مطمئن ہو کر بادشاہ کے ساتھ ریایہ کے مسائل سننے چلا گیا شام کو جب میں واپس آیا تو چائے کے کب پڑے ہوئے تھے تو رکیہ سے پوچھا کوئی آیا تھا کیا رکیہ بولی ارے آپ ہی نے تو چائے پی ہے ابھی آپ کو ہو کیا گیا ہے خود ہی اپنی باتیں بھولنے لگ گئے ہیں میں فوراں گھر سے نکلا اور جلال کے پاس گیا جب میں اس کے گھر پہنچا تو جلال کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا عشق ماشرکی کی باتیں کر رہا تھا اور اس لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا مجھے مناسب نہیں لگا کہ اس وقت میں جلال سے بات کروں تو میں واپس آ گیا جب میں واپس آ رہا تھا تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو مجھے لگا کہیں لوگوں کو پتا تو نہیں چل گیا کہ میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں پھر ایک بڑی عورت میرے پاس آ کر بولی کہ شہزادے ہم سے کون سی غلطی ہو گئی تھی جو آپ نے نہروں کا پانی بن کروا دیا اب ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی میں نے اس کو بولا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا پھر مجھے جلال پر مزید غصہ آیا میں واپس مڑا اور اس بار جلال کے گھر جا کر اس کو غصے میں بولا کہ تم میرے خلاف کون سی سازشیں کرتے پھر رہے ہو جلال بولا کہ میں نے کیا کیا میں بولا میری غیر حاضری میں میری بیوی سے کیوں ملتے ہو اور ان غریبوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا ان کی فصلوں کے لیے نہروں کا پانی کیوں بن کیا جلال کہکہ لگاتا ہے اور کہتا ہے میں تو شرارت کر رہا تھا دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا روپ لے کر میں کیا کیا کر سکتا ہوں جلال کا چہرہ دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں پھر میں محل واپس آ گیا محل پہنچا تو بادشاہ سلامت بھی شدید غصے میں تھے اور مجھے فوراں حکم دیا کہ نہروں کا پانی بحال کرواو اب میں بادشاہ کو بھلا کیا کہتا فوراں ہاں میں سر ہلایا اور لوگوں سے اپنی نا کردہ غلطی کی مافی بھی مانگی وہ دن بہت برا تھا خیر پھر پانچوہ دن آ گیا اور رکیہ نے پانچوہ سیب بھی کھا دیا اور مجھے بولی شاید آج کا دن پرسکن گزر جائے اور جلدی سے یہ سات دن پورے ہو جائیں مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہوتا اس کی بات سن کر میں نے بھی کہا ہاں وہ دن بس قریب ہی ہے پھر اچانک رکیہ بے ہوش ہو گئی اور اس کو تیز بخار ہو گیا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا میں فوراں جادوگر کے پاس گیا اور اس کو کہا ان سیبوں میں ایسا کیا ہے کہ جب بھی میری بیوی ان کو کھاتی ہے بیمار ہو جاتی ہے جادوگر بولا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بڑتا ہے وہ ان سیبوں کے موقعات ہیں اور اپنا حصہ لینے آتے ہیں تب ہی تمہاری بیوی کو تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آخر موقعات کا بھی کچھ حق ہے جو تمہیں اولاد دیرانے کے لیے مدد کر رہے ہیں اس کی باتیں میری سمجھ کے باہر تھیں اس لیے میں محل واپس آ گیا محل آ کر دیکھا تو رکیہ کی طبیعت بہت بہتر تھی دوسری طرف جلال اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا اور میرا روپ لے کر غلط حرکتیں کر کے مجھے بادشاہ اور ریایہ کی نظروں میں بدنام کر رہا تھا اور خود کو سب کے سامنے اچھا بنا رہا تھا اب چھٹا دن آیا اور رکیہ نے چھٹا سیب بھی کھا لیا اس دن رکیہ کو بے تہاشا الٹیاں اور چکر آنے لگے ملازمائیں اور بادشاہ پریشان تھے کہ رکیہ کو آخر ہو کیا گیا ہے اتنے دنوں سے یہ روز بیمار کی ہو جاتی ہے مگر میں کسی کو کچھ بتا بھی تو نہیں سکتا تھا اب بس ہم اپنی منزل سے ایک دن دور تھے اور پھر آخری سیب کھانے کا دن آ گیا مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب صبح صبح جلال میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے جادوگر سے بچہ تو مانگ لیا مگر اس بچے کے بدلے اسے کیا چاہیے وہ نہیں پوچھا بھولو مت ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے میں بولا مگر جادوگر نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا جلال بولا سوچو اگر اس نے بچے کے بدلے تم سے تمہارا تخت اور بادشاہت مانگ لی تو تم کیا کروگے میں نے بولا وہ آخر ایسا کیوں کرے گا وہ ایک جادوگر ہے اور جو چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے جلال زور سے کہکہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھولے شہزادے اس کا بس صرف اس کی دنیا تک چل سکتا ہے اس دنیا کو اس سے بھی بڑی طاقت چلا رہی ہے اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے وہ ہم جیسے بھولے بھالے لوگوں کو پھسا کر اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اور فوج بنا رہا ہے تم نے دیکھا نہیں اس نے ہمارے کتنے لوگوں کی جان لی ہے میں نے جلال کو کہا آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو تو جلال بولا میں بس تمہیں آہگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنے لیے بہت بڑی مصیبت مول لے لی ہے آخر تم میرے دوست ہو اس لیے میں تمہیں آنے والے خطروں سے آگاہ کرنے آیا ہوں اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کچھ دن پہلے میں نے تمہیں کسی عورت کے ساتھ دیکھا تھا آخر وہ تمہاری کیا لگتی ہے تو جلال نے بتایا کہ وہ میری بیوی ہے یہ سن کر میں نے اس کو شادی کی مبارک بات دی اور کہا کہ اب یہ جادو وادو چھوڑ کر ایک عام انسان کی طرح محنت کر کے زندگی گزارو تو وہ تنزیہ مسکرا کر چلا گیا اس کی اس مسکراہت میں مجھے آنے والے خطرے کے اثار صاف دکھ رہے تھے خیر رکیہ نے آخری سیب بھی کھا لیا اور یہ سیب پچھلے تمام سیبوں سے زیادہ تکلیف دے نکلا رکیہ کے جسم میں نہ جانے کتنی مکلوقات داخل ہو گئیں اور اس کے جسم کو نوچنے لگیں رکیہ کسی جانور کی طرح چلا رہی تھی مسلسل دو گھنٹے یہ عمل جاری رہا اور پھر ایک دم خاموشی چھا گئی اور رکیہ ٹھیک ہو گئے اور ایسے وہ سات دن پورے ہو گئے میرے دماغ میں جلال کی باتیں گھوم رہی تھی میں سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کس خطرے کی بات کر رہا تھا لیکن اب وقت تھا رکیہ کے بال اور چند بونے خون جادوگر کے پاس لے جانے کا تو میں یہ سامان لے کر اسی دن شام کو جادوگر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ یہ سات دن کسی عذاب سے کم نہ تھے میری بیوی نے بہت تکلیف کارٹی ہے جادوگر بولا ایسا تو ہوتا ہے پھر ایسے کاموں میں اور ہستے ہوئے کہتا ہے لاؤ یہ سامان مجھے دے دو اور پھر وہ واپس اپنے خاص کمرے میں چلا جاتا ہے میں جادوگر کے انتظار میں اس کے محل میں گھومنے لگا تو مجھے ایک ہی طرح کے ساٹھ ڈبے الگ الگ جگہ رکھے نظر آئے میں نے ان ڈبوں کو کھولنا چاہا مگر وہ ڈبے بند تھے اور ان کی چابیاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی میں نے سوچا کہ جادوگر کو بھلک کس بات کا خطرہ ہے جو ان ڈبوں پر تالہ لگا کر خاص جگہ پر رکھا ہوا ہے میں نے سوچا کیوں نہ جلال کو اس کام پر لگایا جائے کہ وہ پتہ لگائے کہ ان ڈبوں کی چابیاں کہاں ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ جادوگر نے مجھے آواز لگائی اور بولا تم میری اجازت کے بینہ میرے محل میں نہیں گھوم سکتے اس کی آنکھیں غصے سے ایک دم لال ہو گئی تھی میرا شک یقین میں بدل گیا کہ ضرور ان ڈبوں میں کوئی خاص چیز ہے جو جادوگر نے ان کو الگ الگ جگہ پر محفوظ کر کے رکھا ہے میں نے جادوگر کو بولا ٹھیک ہے آئندہ ایسی گلتی نہیں کروں گا اس کے بعد جادوگر نے مجھے ایک کپڑا دیا اور کہا کہ رات کو یہ کپڑا اپنی بیوی کے بسر کے نیچے رکھ دینا اور اسے دوبارہ مت دیکھنا جب تمہاری بیوی صبح اٹھے گی تو اس کو کہنا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کپڑے کو ہٹائے اگر اس کپڑے کے نیچے لال گلاب نکلے تو سمجھ لینا بیٹی ہوگی اور اگر سفید گلاب نکلے تو بیٹا ہوگا اور اگر کچھ نہ نکلے تو سمجھ لینا تمہاری بیوی نے عمل ٹھیک سے نہیں کیا اور یہ پاگل بھی ہو سکتی ہے یہ سن کر میں بہت گھبرا گیا مگر اب جو بھی ہوتا ہم اس کے لئے تیار تھے خیر میں محل واپس آ گیا اور رکیہ کو کپڑا دے کر سب سمجھا دیا اگلے دن صبح جب رکیہ نے وہ کپڑا ہٹایا تو اس کے نیچے سے سفید گلاب نکلا اور ہمیں بیٹے کی خوشکبری ملی ہم دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے میں اپنی خوشی میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس خوشی کے بدلے کون سا خطرہ میرا انتظار کر رہا ہے پھر میں جادوگر کے پاس گیا اور اس کو بھی خوشکبری دی تو جادوگر بولا صرف خوشکبری سے کام نہیں چلے گا تو میں بولا ہاں ہاں آپ بولی آپ کو کیا چاہیے مگر کچھ ایسا مانگنا جو میں آپ کو دے سکوں تو جادوگر بولا کہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو میں بولا کہ میرے پاس بے شمار دولت ہے میں اپنی عادی دولت آپ کو دے سکتا ہوں تو جادوگر ہسنے لگا اور بولا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے لئے یہ دولت حاصل کرنا مشکل ہے اور پھر ان مردوں میں سے اس نے ایک مردے کو آواز دی تو وہ لاش اٹھ کر چلنے لگی اس نے کسی کاغذ پر کچھ لکھ کر اس لاش کے موں کے اندر رکھ دیا اور وہ لاش غائب ہو گئی تھوڑی دیر بعد وہ لاش دھیر سارا سونا لے کر وہاں واپس آئی تو جادوگر بولا کہ دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ میں جتنی چاہوں اتنی دولت حاصل کر سکتا ہوں تو میں نے جادوگر کو بولا پھر آپ کو کیا چاہیے جادوگر بولا میں اس پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ اس میں میں بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں جادوگر تم ہو میں نہیں جادوگر شدید گسے میں آ کر بولا اگر مجھے وہ نہیں ملا جو مجھے چاہیے تو یاد رکھنا تمہیں بھی اپنی کسی پیاری چیز سے محروم ہونا پڑے گا میں نے جادوگر کو کہا میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گا تم ایک ظالم جادوگر ہو اور اگر میں نے حکومت تمہارے ہاتھوں میں دے دی تو وہ دن دور نہیں جب یہاں انسانوں کی جگہ مردے گھومتے نظر آئیں گے جادوگر نے فورا جلال کو آواز دی اور جلال فورا حاضر ہو گیا جادوگر نے کہا کہ اس کو قید کھانے میں ڈال دو اور اس کا روپ لے کر تم اس کی جگہ محل میں جاؤ اور میرے کام کو انجام دو جلال نے فورا اس کی بات مان کر مجھے قید کر دیا میں نے جلال کو بہت ہوش ملانے کی کوشش کی مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور بولا میں نے اپنی دوستی کا فرض نبھایا تھا اور تمہیں آگاہ کیا تھا کہ اس جادوگر کی نیت تمہارے تخت پر خراب ہے مگر تم اولاد کی خاطر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے تو آپ پڑے رہو یہاں قید میں میں بہت رویا اور چلایا کہ مجھے یہاں سے جانے دو میری بیوی کو اس وقت میری ضرورت ہے مجھے اس خوشی سے محروم مت کرو تو جلال میرے قریب آیا اور میرے کان میں بولا میں رات کو آؤں گا اور چلا گیا میں بہت بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگا اور پھر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی میں نے باہر دیکھا تو جلال باہر کھڑا تھا اور ایک کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا اس کے بعد اپنے مو پر انگلی رکھ کر اشارے سے مجھے چپ رہنے کو کہا اور میرے قریب آ کر میرے ہاتھ میں وہ کاغذ تھما دیا اور ایک کلم بھی دے دی اور بولا میرے جانے کے بعد اس کو اچھے سے پڑنا مگر دھیان رکھنا یہ کاغذ جادوگر کے ہاتھ نہ لگی برنہ ہم دونوں کو مار دے گا میں نے اس کے جانے کے بعد اس کاغذ کو کھولا تو اس میں اس جادوگر کے محل کے تمام راز لکھے ہوئے تھے اور اس میں ان ڈبوں کا بھی ذکر تھا جو میں نے یہاں دیکھے تھے جلال نے مجھے بولا کہ میں یہاں سے وہ ڈبے لے کر بھاگ جاؤں مگر جلال پر بھروسہ کرنا میرے لئے تھوڑا مشکل تھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ بھلا وہ میری مدد کیوں کر رہا ہے جبکہ میں نے ہمیشہ اس کو یہ سب چھوڑنے کو کہا ہے خیر میں نے کاغذ پر جوابا لکھا کہ کیا تم ان ساٹھ ڈبوں کی چابیاں ڈھون سکتے ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساٹھ ڈبے جادوگر کے لئے بہت خاص ہیں اور جیسے ہی جلال دوبارہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کاغذ پکڑا دیا اور اس نے فوراں کاغذ کھول کر میرا جواب پڑھا اور اپنا جواب لکھنا شروع کر دیا اور مجھے کاغذ دے کر چلا گیا میں نے جب کاغذ کھولا تو اس پر لکھا تھا کہ ان ساٹھ ڈبوں میں کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا مگر ان ڈبوں کی ساٹھ چابیاں ہیں جو اس نے اپنے جسم کے اندر چھپا رکھی ہیں یہ سن کر میں نے سوچا کہ اب تو میں یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہو پاؤں گا میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اس جادوگر کا مقابلہ کر سکوں یہ سب میں نے کاغذ پر لکھ دیا اور جلال کے آنے پر اس کو کاغذ دے کر مو دوسری طرف کر کر بیٹھ گیا اور اس سے بادشاہ اور رکیہ کی خیریت معلوم کرنے لگا جلال نے کہا کہ سب لوگ بلکل ٹھیک ہیں تم ان کی فکر مت کرو میں نے جلال کو کہا کہ تم میری مدد کیوں کر رہے ہو تم تو میرے خلاف ہو گئے تھے جلال بولا اس جادوگر نے میرا استعمال کیا اپنی طاقت بڑھانے کے لئے اور میں نے اس کا استعمال کیا جادو سیکھنے کے لئے میں نے اس دن جو بھی کہا تھا وہ جادوگر کا بھروسہ جیتنے کے لئے کہا تھا کہ جادوگر کو میری ایمانداری پر یقین ہو جائے میں یہاں اتنے دنوں سے بس اس محل اور جادوگر کی کمزوریاں تلاش کر رہا تھا اور اب مجھے اس محل کے چپے چپے کا پتہ ہے میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گا میں نے کہا مگر تم ان ڈبوں کی چابیاں کیسے حاصل کرو گے وہ تو اس کے جسم کے اندر چھپی ہیں جلال نے کہا میں جو کر سکتا ہوں کروں گا اس کے بعد دن گزرتے گئے اور جلال کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا پھر ایک دن جادوگر میرے پاس آیا اور بولا تمہارے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے ہائے افسوس تم اس کو دیکھنے سے محروم رہو گے مگر ایک بری خبر بھی ہے تمہاری بیوی کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اگر تم نے میری بات مان لی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتی اس کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جادوگر بولا اگر میں چاہتا تو تمہاری بیوی کی جگہ بیٹا بھی مر سکتا تھا مگر میں نے سوچا بادشاہ کے بعد تو وہ بچہ بلکل اکیلہ رہ جائے گا تو اس کو کسی کے تو سہارے کی ضرورت ہوگی نا تو کیوں نہ میں اس کو باپ کا پیار دوں یہ کہہ کر وہ ہستہ ہوا وہاں سے چلا گیا میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا اور جلال کو کوس رہا تھا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالنے کی امید دیکھ کر وہ خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا پھر اس کاغذ پر میرا دھیان گیا اور میں نے زمین کھودنی شروع کی جیسے جیسے جلال نے اس کاغذ پر لکھا تھا ویسے ویسے ہی میں کرتا گیا وہاں کی زمین بہت نرم تھی مجھے سرنگ بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور اب میں سرنگوں کے ذریعے جادوگر کی ہر کمرے میں جا سکتا تھا میں نے ہمت کر کے وہ ساٹھ ڈبے اٹھائے اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا یہ کام کرنے میں مجھے قریب قریب نو دن لگ گئے تھے اس دوران جیسے ہی جادوگر میرے پاس آتا میں مٹی کو اس طرح زمین پر پھیلا کر دبا دیتا تھا کہ اس کو شک نہیں ہوتا تھا وہاں سے بھاگ کر میں سیدھا اپنے محل میں آیا محل تو جیسے سونا پڑا ہوا تھا مجھے لگا تھا کہ اب تک تو جلال نے یہاں کا پورا نظام بدل دیا ہوگا مگر جلال کا یہاں کوئی نام و نشان نہ تھا اتنے میں میرے ملازمین نے مجھے دیکھ لیا اور بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے شہزادے آپ کہاں چلے گئے تھے بادشاہ سلامت آپ کے گم میں بیمار پڑ گئے ہیں اور آپ کی اہلیہ شہزادی رکیہ انتقال کر گئیں مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا ایک بہت پیارا بیٹا ہے جس کا نام شہزادہ گلفام ہے اور وہ بالکل آپ کی طرح دیکھتا ہے میں نے فوراں پوچھا جلال کہاں ہیں تو وہ لوگ بولے کہ جلال کو بھی ہم نے ایک سال سے نہیں دیکھا آپ کے جانے کے بعد وہ بھی کہیں غائب ہو گیا میں سمجھ گیا کہ ضرور جادوگر نے جلال کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے یہ سوچتا ہوا میں اپنے کمرے میں بھاگتا ہوا گیا اور تمہیں سینے سے لگا کر خوب پیار کیا رکیہ کے بینہ وہ گھر گھر نہیں لگ رہا تھا میری ایک چھوٹی سی غلطی نے میرا ہستا ہوا گھر اجار دیا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ سے مل کر ان کو جادوگر اور اس گھار کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا اگلے دن میں نے بادشاہ اور تمام ریایہ کو اس جادوگر کے بارے میں بتایا اور سب نے مل کر اس گھار کو باروت سے اڑانے کا فیصلہ کیا مگر میں نے ان کو بتایا کہ مسئلہ وہ گھار نہیں ہے اس گھار کا مالک وہ جادوگر ہے ہمیں اس جادوگر کو ختم کرنا ہوگا اور ان کو ساٹھ ڈبوں کے بارے میں بتایا کہ ان ڈبوں میں جادوگر کی زندگی قید ہے اگر ہم ان ڈبوں کو کھول کر ان کے اندر چھپین چیزوں کو ختم کر دیں تو جادوگر اپنے آپ مر جائے گا مگر بات یہ ہے کہ ان کی چابیاں جادوگر نے اپنے جسم کے اندر چھپا رکھی ہیں اور ان چابیوں کو نکالنے کے لیے ہمیں کسی اللہ والے نیک بزرگ سے رابطہ کرنا ہوگا اس کے بعد دوسرے ممالک کے بادشاہوں سے اس بارے میں بات کی گئی اور مختلف ملکوں سے کئی کامل بزرگوں کو یہاں بلائیا گیا اور ان بزرگوں کو ساتھ لے کر ہم اس گار میں گئے گار میں داخل ہوتے ہی جادوگر نے ہم پر اپنی فوج سے حملہ کیا مگر اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی نہیں چلتی ان بزرگوں نے بلند آواز میں کلام پڑھنا شروع کر دیا اور سب کے سب مردے مٹی کا ٹھیر بن کر نیچے گرنے لگے اب بادشاہ اکیلا رہ گیا تھا اور وقت تھا اس سے ان ڈبوں کی حقیقت معلوم کرنے کا تو میں نے موقع دیکھ کر وہ ساتھ ڈبے اس کے سامنے ظاہر کیے ان ڈبوں کو دیکھ کر جادوگر کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور وہ منتے کرنے لگا کہ خدا کے واسطے یہ ڈبے مجھے واپس کر دو بدلے میں تم جو کہو گے میں وہی کروں گا مگر مجھے اس پر یقین نہیں تھا میں نے اس کو کہا کہ آخرین ڈبوں میں ایسا کیا ہے جو تم اتنی منتے کر رہے ہو اور سب چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہے ہو وہ جادوگر بولا اگر بتا دوں تو کیا یہ ڈبے تم مجھے واپس کر دوگے میں نے بولا ہاں ضرور تو جادوگر بولا اس میں میرے جسم کے ساتھ حصے ہیں جن کی قربانی دے کر میں نے اس جادو پر ابغور حاصل کیا ہے اور یہی حصے میری زندگی ہیں انہوں نے ہی مجھے عمر بنایا ہے یہ سن کر میں نے کامل بزرگان کو کہا کہ اس کو ذرا اللہ کی طاقت کا ایک جلوہ دکھائیں تاکہ یہ دوبارہ بھولے سے بھی کبھی اللہ کا مقابلہ کرنے کی نہ سوچے سب بزرگان نے مل کر کچھ پاک کلمات پڑنا شروع کر دیئے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چابیاں جادو کر کے جسم کو چیرتی ہوئی باہر آگئیں اور اپنے اپنے ڈبے کو لگ گئیں اور وہ جادوگر دیو سے ایک بونے نمہ انسان میں تبدیل ہو گیا اب نہ تو اس کے پاس کوئی طاقت بچی تھی اور نہ ہی اس کی زندگی پھر میں نے اس سے جلال کے بارے میں پوچھا کہ مجھے بتاؤ جلال کہاں ہے تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ مگر وہ بولا کہ جلال کہاں ہے یہ تمہیں کبھی پتا نہیں چلے گا چاہے تم مجھے جان سے ہی مار دو مگر میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا اس کے بعد آج تک وہ بونا جادوگر ہماری قید میں ہے مگر اس نے سکھ سے سکھ سزائیں دینے کے باوجود بھی جلال کے بارے میں کچھ نہیں بتایا پھر بادشاہ بولا گلفام اب تم بڑے ہو گئے ہو اور وقت ہے تمہیں ان ساتھ ڈبوں کی ذمہ داری دینے کا ان ڈبوں کو تب تک ایسے ہی سنبھال کر رکھنا جب تک وہ جلال کے بارے میں نہ بتا دے یہ سب سننے کے بعد شہزادے کو اپنی پیدائش پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک جادو کی پیدائش ہے بادشاہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو دیکھو شہزادے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا تم بھلے ہی ایک جادو کی پیدائش ہو مگر یہ بھی سچ ہے کہ تم میری اور رکیہ کی اولاد ہو تم میں ہمارا خون ہے اور ہماری تربیت سے تم آج ایک بہت ہی نیک دل انسان بنے ہو آج رکیہ زندہ ہوتی تو اس کو تم پر فخر ہوتا میں نے آج تک اس جادوگر کا سایہ تم پر نہیں پڑھنے دیا اور نہ ہی تمہیں کبھی اس کے بارے میں بتایا مگر اب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج نہیں تو کل میری دنیا سے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی تمہیں یہ سچائی بتا دیتا تو میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں خود یہ سب بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں شہزادہ یہ سن کر بادشاہ کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھاؤں گا اور کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا اس کے بعد شہزادہ مزید کہتا ہے آپ فکر نہ کریں جلال کا پتہ ضرور چلے گا اور رخصت لے کر سیدھا جنگل میں اس لکڑھارے کے پاس آتا ہے مگر وہ لکڑھارا وہاں نہیں ہوتا ہاں اس کا گدہ وہیں بندہ ہوتا ہے شہزادہ سوچتا ہے کہ شاید لکڑھارا کسی کام سے گیا ہوگا تھوڑی دیر رکھ کر اس کا انتظار کر لیتا ہوں برنا وہ اپنے گدے کو یوں اکیلہ باندھ کر کیوں جاتا مگر کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد بھی لکڑھارا نہیں آیا تو شہزادہ بھی محل واپس آ کر آرام کرنے چلا گیا اگلے دن صبح شہزادہ پھر سے جنگل گیا تو لکڑھارا معمول کے مطابق لکڑیاں کاٹ رہا تھا شہزادہ نے اس کے پاس جا کر پوچھا کہ جناب آپ کل رات اپنے گدے کو یہی بان کر کہاں چلے گئے تھے لکڑھارے نے جواب دیا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لئے میں اپنی جھونپڑے میں آرام کر رہا تھا شہزادہ کو اس کا جواب کچھ عجیب لگتا ہے مگر وہ بحث کیے بینا لکڑھارے کو کہتا ہے کہ میں ان ساتھ سونے کے سیبوں کا راز جاننے آیا ہوں لکڑھارا بڑے ہی اتمنان سے جواب دیتا ہے کہ ہاں جانتا ہوں تم بہت زدی ہو تم بینا جانے نہیں جاؤگے چلو یہاں بیٹھ جاؤ دراصل کئی سال پہلے کی بات ہے تب تم قریب ایک سال کے تھے یہ کہانی ہے میرے داماد جلال کی جو اس نے مجھے اپنی زبانی سنائی تھی اس کو جادوگر بننے کا بہت شوق تھا ایک دن اس کو جنگل میں ایک جادوی گار ملی وہ اس گار کے اندر چلا گیا تو وہاں اس کو ایک دیو نمہ جادوگر ملا اور اس جادوگر نے اس کو کہا کہ تم بہت خاص ہو مجھے تمہارے چہرے میں صاف صاف دکھ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں تم بہت بڑے جادوگر بنو گے اور اس کو ایک سونے کی انگوٹھی دیتا ہے اور کہتا ہے اس انگوٹھی کو تم جب بھی رگڑو گے تمہارے سامنے گار ظاہر ہو جائے گی اور تم آسانی سے میرے پاس آ جاؤ گے یہ اس کی گار میں پہلی رات تھی جس کے بارے میں اس نے میرے علاوہ کسی کو نہیں بتایا تھا اس کے بعد جادوگر نے اسے ایک بہت بڑا جادوگر بنا دیا مگر جادوگر بننے کے لیے اس نے اپنے جسم کے ساتھ حصوں کی قربانی دی اور ان حصوں کو ساتھ سونے کے سیبوں میں رکھ کر کہیں چھپا دیا شہزادہ کہتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جلال جی کا ایک بہت گہرا دوست بھی تھا جو اس پورے واقعے میں جلال جی کے ساتھ تھا جیسے جلال جی نے قربانی دی ویسے ہی انہوں نے بھی دیں اور میں انہی کا بیٹا ہوں لکڑھارا بولا ہاں مجھے جلال نے اپنے ایک دوست کا بتایا تو تھا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کی بات کر رہا تھا شہزادہ بولا کہ جلال جی نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی اور پھر پوری بات اس کو بتا دیتا ہے پوری کہانی سننے کے بعد لکڑھارا بہت روتا ہے اور شہزادہ کو کہتا ہے کہ تمہارے والد نے تو جلال سے بھی زیادہ برداشت کیا ہے شہزادہ کہتا ہے ہاں برا وقت تھا گزر گیا مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سونے کے سیف کیوں ڈھونڈ رہے ہیں لکڑھارا کہتا ہے کہ جب جلال نے میری بیٹی سے شادی کی تھی تو شادی کے چھ مہینے بعد ہی وہ اچانک گائب ہو گیا تھا تو میں اس کو ڈھونڈنے نکلا اور جنگل چلا گیا مجھے لگا کہ شاید جلال پھر سے جادوگر کے پاس چلا گیا ہوگا جب میں وہاں پہنچا تو مجھے وہاں ایک سنہری چڑیا ملی اور اس کے موں میں ایک کاغذ تھا اس کاغذ پر لکھا تھا اگر جلال کو واپس چاہتے ہو تو ساتھ سونے کے سیف ڈھونڈو اور پاس میں یہ گدھا کھڑا تھا میں وہ کاغذ لے کر واپس آ گیا تو یہ گدھا بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا جب ہم گھر پہنچے تو اس گدھے کے موں میں بھی یہ کاغذ تھا اور یہ بار بار اپنے سر کو ہڑا کر اشارہ کر رہا تھا کہ یہ کاغذ لو اور پڑھو میں نے جب کاغذ کھولا تو اس پر لکھا تھا میں جلال ہوں میری مدد کرو مجھے گدھے سے انسان بنا دو تب سے لے کر آج تک میں ان سیبوں کو ڈھونڈنے روزانہ رات کو جنگل جاتا ہوں مگر اب تو وہاں سنہری چڑیا بھی نظر نہیں آتی شہزادہ گدھے کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا آپ جلال صاحب ہیں تو گدھا ہاں میں سر ہلاتا ہے اور رونے لگتا ہے شہزادہ بولا کہ اب آپ کی یہ سزا جلد ختم ہونے والی ہے میں آپ کو واپس سے انسان بناوں گا اور اس کے لیے آپ کو سونے کے سیبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بس اس جادو گھر کی ایک چال تھی اس کے بعد شہزادہ سیدھے محل میں واپس آتا ہے اور بادشاہ کے پاس جا کر ان کو تمام حقیقت بتاتا ہے بادشاہ کو یہ سن کر گہرا صدمہ لگتا ہے کہ ان کا دوست بائیس سالوں سے گدھی کی زندگی گزار رہا ہے اس کے جادو گھر بننے کے جنون نے اس کو اتنی بڑی سزا دی شہزادہ کہتا ہے کہ ابباجن کل میں جو کرنے والا ہوں اس سے آنے والے وقت کے بھی تمام جادو گھر سن کر کام جائیں گے اور اپنا ارادہ بدل دیں گے اگلے دن شہزادہ صبح وہ ساٹھ ڈبے اور ان کی چابیاں لے کر زندان پہنچتا ہے اور تمام ریایہ کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیتا ہے جب سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور لکڑ ہارا بھی گدے کے ساتھ آ جاتا ہے تو شہزادہ جادو گھر بھونے کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ یہ سب تیری عبرتناک موت دیکھنے آئے ہیں بونہ ہستا ہے اور کہتا ہے مجھے موت نہیں آسکتی میں عمر ہوں یہ بات سن کر شہزادہ وہ ساٹھ ڈبے اس کے سامنے لاتا ہے جن پر چابیاں بھی لگی ہوتی ہیں شہزادہ کہتا ہے مجھے تو نہیں لگتا جادو گھر کہتا ہے کہ اگر مجھے مار دیا تو جلال بھی ہمیشہ کے لئے کھو جائے گا مگر اگر مجھے زندہ رکھتے ہو تو شاید میں جلال کا پتہ بتا بھی دوں شہزادہ اسی وقت گدے کو سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ان کی بات کر رہے ہو تو جان لو ہمیں تم سے جاننے کی ضرورت نہیں اب تم ہمارے کسی کام کے نہیں رہے گدے کو یہ دیکھ کر بہت گصہ آتا ہے اور وہ دنگ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ کہاں سے مل گیا یہ ناممکن ہے پھر کہتا ہے کہ اگر تم مجھے بخش دو تو میں اس کو واپس انسان بنا سکتا ہوں ورنہ اگر مجھے مار دیا تو یہ ہمیشہ کے لیے گدہ بن جائے گا اور ایک گدے کی موت مرے گا اور ہنسنے لگتا ہے یہ سن کر شہزادہ سارے ڈبوں کو کھولتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے بونا روتا ہے منتے کرتا ہے کہ نہیں ایسا مت کرو میں معافی مانگتا ہوں کہ اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گا مگر شہزادہ اس کی ایک نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ اگر پہلے ہی جلال جی کا پتہ بتا دیا ہوتا تو شاید میں اس پرے میں سوچتا مگر تُو نے جلال کی زندگی کے بائیس سال اس سے چھینے ہیں تجھے تو عبرت ناک موت ملنی چاہیے اور کہتا ہے کہ میری معصوم ماں کو مجھے گود میں اٹھا کر کھلانے کا موقع بھی نہیں دیا تُو نے جیسے ہی ڈبوں کو آگ لگتی ہے ویسے ہی جادوگر بھی جل کر راک ہو جاتا ہے اور اسی وقت جلال جی گدے سے انسان بن جاتے ہیں باشا سلامت جلال کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گدے کیسے بن گئے تھے میں وہاں تمہارا انتظار کرتا رہا جلال بولا کہ میں جیسے ہی تمہارے سے مل کر باہر آیا تو جادوگر بولا کہ آج تمہارا امتحان لینے کو دل کر رہا ہے اور اس نے مجھے میری انگوٹھی میں دیکھنے کو کہا میں نے جیسے ہی انگوٹھی میں دیکھا تو اس میں میری اور تمہاری سب باتیں سنائی دے رہی تھی جادوگر بولا کہ بولو کیا سزا دوں مار دوں یا چھوڑ دوں میں نے بھی اس سے زندگی کی بھیق نہیں مانگی تو اس نے مجھے گدے میں بدل دیا اور بولا اب باقی کی تمام زندگی گدے بن کر لوگوں کے بوجھ اٹھانا تب تمہیں اکل آئے گی اور مجھے گار کے باہر پھینک دیا باہر سنہری چڑیا کو مجھ پر رحم آ گیا تو اس نے ایک کاغذ پر میرا نام اور پہچان لکھ کر میرے موں میں پکڑا دیا اور پھر بابا جان وہاں مجھے ڈھونٹے ہوئے آئے اور باقی تم سب کو پتا ہے اس کے بعد سب لوگ محل میں واپس آ گئے اور جلال کے واپس روٹنے کی خوشی میں جشن کا احتمام کیا گیا بادشاہ نے جلال کو اپنے محل میں خاص عہدے پر فائز کر دیا اور وہ خوشی خوشی ساتھ رہنے لگے موسیقی موسیقی